بولوٹ کے فیمس چائلڈ آرڈسٹ رہے جونئر محمود اب اس دنیا میں نہیں رہے وہ اپنی آخری دنوں میں پیٹ کے کینسر سے جوج رہے تھے کچھ وقت پہلے ہی جونئر محمود کی خراب صحت کی خبریں سامنے آئے وہیں کچھ دنوں سے وہ اسپتال میں بھرتی بھی تھے اسی بیچ انہوں نے انڈسٹری کے ایک سوپرسٹار سے ملنے کی اچھا ظاہر کی تھی اور اس سوپرسٹار نے اسپتال پہنچ کر بیمار جونئر محمود کی یہ خواہش پوری بھی کی تھی یہ سوپرسٹار کوئی اور نہیں بلکی جتیندر تھے جن سے دگج ابھی نیتا اپنے آخری دنوں میں ملنا چاہتے تھے جونئر محمود نے اپنے دوست اور بولوڈ ابھی نیتا سچن پلگاؤکر سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ سوپرسٹار جتیندر سے ملنا چاہتے ہیں جس کے بعد کچھ تصویریں سامنے بھی آئیں جن میں سوپرسٹار جتیندر کو جونئر محمود سے اسپتال میں ملتے ہوئے دیکھا گیا اس دوران جتیندر کافی بھاوکو بھی نظر آئے اس کے علاوہ بھی جونئر محمود نے ایک اور خواہش ظاہر کی تھی ان کی اچھا تھی کہ جب وہ اس دنیا میں نہ رہے تو دنیا انہیں ایک برے نہیں اچھے انسان کے طور پر یاد رکھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی آخری اچھا بتاتے انہوں نے کہا تھا میں سیدھا سادھا جونئر آدمی ہوں آپ کو یہ بات اب تک پتا چل ہی گئی ہوگی میں بس یہی چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو دنیا والے مجھے اچھے بندے کے طور پر یاد کریں چار آدمی یہ بول دیں تو سمجھ لیجے کہ بس آپ جیت چکے ہیں بتا دیں کہ جونئر محمود کے دوست سلام کازی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ دو مہنے سے بیمار تھے شروع میں سبھی کو لگا کہ کوئی چھوٹی موٹی پر رشانی ہوگی لیکن بعد میں اچانک ان کا وزن گھٹنے لگا جب میڈیکل رپورٹس آئی تو پتا چلا کہ انہیں لیور اور فیوروں کا کینسر ہوا ہے اس کے علاوہ انہیں آتھ میں ٹیومر اور پیویا بھی تھا اور اسی دیچ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے جونئر محمود نے آج اپنا دم توڑ دیا حلال سوریوں میں اتنا ہی موسیقی موسیقی موسیقی